ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا حسنے کی بجائے اللہ سے دعا کرنا چاہیے ہمیں روزی عطا فہم رزق عطا فہم اللہ تبارک وہ تعالیٰ کی شان ہے کہ گھوصلوں سے جب پرندے نکلتے تو کھالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب واپس پلٹتے ہیں تو بھرے پیٹ ہوتے ہیں تو حسد نکال کہ اس کو وہ چیز ہے وہ اس سے چھن جائے اس کے بچے مر جائے اس کا حسن چلا جائے اس کی دولت چلی جائے اس کی عزت چلی ہے حسد مت کرو بلکہ اللہ کے یہاں تو اتنا اس کے خزانے میں کہ وہ سب کو بادشاہ بنا دے پھر بھی اس کا ختم نہیں ہو ارے ختم ہونا تو دور کی بات ہے اللہ رب العزت میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے خزانے کی شان یہ ہے کہ سارے اولین اور آخرین ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کے سب اللہ سے مو مانگی مراد مانگے اور اللہ سب کو مو مانگی مراد دے دے پھر بھی اس کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا سمندر میں سوی ڈبا کر نکالنے سے جتنا کم ہوتا ہے اتنا بھی میرے اللہ کے خزانے سے کم نہیں ہوگا اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں علماء یہود حضور کی آمد سے پہلے حضور کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے اور خوب بھنگیں مارتے تھے کہ وہ نبی آئیں گے تو ہم ایسا کریں گے حضور آئے تو حسد کا شکار ہو گئے اور حسد ہی نے ان کو ایمان قبول کرنے نہیں دیا تو اللہ کے رسول نے وہا ہے حسد مت کرو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتا ہے حسد دلوں سے نیتے ہیں دل صاف رکھو یار اگر بلکہ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں اگر ولی بننا ہے اللہ کا دوست بننا ہے زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے ولی بننے کے لیے زیادہ دل صاف کرنے کی ضرورت ہے جن کے دل صاف ہو جاتے ہیں پھر ان کو اللہ اپنے کرم سے اپنا دوست بنالے بلکہ عبادت کی کسرت ہی اس لیے کروائی جاتی ہے کہ اس سے دل صاف ہو جائے دل کی صفائی منظور ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا